ایک قیدی نکاحک کے باوجود سر اٹھائے وقار کے ساتھ مسلح اپراد کے حجوم میں جیل کی نیم روشن رہداریوں سے گزر رہا ہے ایک قیدی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی اساتیر بننے والا ہے یہ کہانی 18 مارچ 1978 کو روشن ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمند دلفکار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی یوں ملک کے سابق وزیر خارجہ، سابق صدر اور سابق وزیر آزم نے کوٹ لکپت جیل کے قیدی نمبر 1772 کی حیثیت اختیار کر لی کون جانتا تھا کہ نواب محمد احمد کا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا یہ واقعہ 11 نومبر 1974 کو لاہور میں پیش آیا نواب محمد احمد احمد رضا قصوری کے والد تھے وہ بھٹو کے ناکت بھی تصور کیے جاتے تھے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ کیس سرد خانے میں پڑا رہا مگر پانچ جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ ہوا تو اس کیس میں جان پڑ گئی ٹین ستمبر کو معظول وزیر آزم کو رات کے اندھیرے میں ستر کلپٹن سے گرفتار کر لیا گیا اکتوبر 1977 میں یہ کیس لور کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ پہنچ گیا اور اس میں ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی جب سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائی کی گئی تو بھٹو کو کورٹ لکپت جیل لاہور سے پنڈی جیل منتقل کر دیا گیا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری 323 دن گزارنے والے تھے 6 فروری 1989 کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیوارے عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ظلفکار علی بھٹو تک پہنچی سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم کی اپیل مسترد کر دی تھی بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا 24 مارچ 1989 کو سپریم کورٹ میں نظر سانی پٹیشن بھی نامنظور ہو گئی وہ تین اپریل کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر لاعلم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا سورج گروپ ہوتے ہی جیل کو ٹیلی پون لائنز کاٹنے کے احکامات تھے صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر فانسی کے بعد سیکیورٹی سپریٹینڈنٹ کو بلیک ہارس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بین ازیر بھٹو کو اچانت تین اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے گاڑی انہیں لے کر گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر جیل میں داخل ہوتی ہے اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپریٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم آخری ملاقات ہے ملاقات ساڑھے گیارہ بچے شروع ہوئی بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹے تھے سلاکھوں کے ادھر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو موجود تھی بلکل خاموش آنکھوں سے آنسو رواں تھے بین ازیر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی باپ بیٹی کے درمیان آہنی سلاکھیں حائل تھیں ملاقات دو بجے تک جاری رہی اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بین ازیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپریٹینڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے انہیں جواب ملا کہ جی سر سب ختم ہو چکا ہے سپریٹینڈنٹ جیل یار محمد سیکیورٹی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفی الدین میجیسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر سغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑ کر سنایا بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا انہوں نے جیل سپریٹینڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقے کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا نہ ہی فانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا بھٹو نے اپنے مشتقی عبد الرحمان سے کہا کہ ان کی داڑی بڑھ چکی ہے شیف کا بندوبست کیا جائے بھٹو نے سات بچ کر پانچ منٹ پر شیف کی دوسری طرق جلات تارہ مسیق اور لاہور سے بزریا وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے لائے جا رہا ہے راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام غوث ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر کہ ایک میت کو غسل دینا ہے پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اسکوٹریگ میں تھکیل دیا گیا جہاں تارہ مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا ایک بچ کر دس منٹ پر بھٹو خود گدے سے اٹھے وقت ہو چکا تھا گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا وہ رات تاریخ تھی جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے انتظامیہ نے سٹریچر اور پیٹرومیکس کا بندوبست کیا ہوا تھا جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے مجسٹریٹ نے ان کی وسیعت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپریٹنڈنٹ کے حکم پر چار آدمی اندر داخل ہوئے بھٹو کی فانسی اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی ایک اہم ترین سوال تو یہی تھا کہ نواب محمد احمد کے قتل میں سزائے موت پانے والے دیگر چار مجرموں کی بھٹو کے خلاف گواہی کیا قانونن قابل قبول اور قابل اعتماد تھی تجربہ کاروں کے مطابق امریکہ نے بھٹو کو سرد جنگ میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے راستے سے ہٹایا بھٹو صاحب نے خود بھی یہ بیان دیا کہ سفید ہاتھی ان سے ناراض ہے بھٹو کو سزائے موت سنانے والے اور بھٹو کی لاش فصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنا سیاسی کریئر شروع کرنے والا ذلفکار علی بھٹو اپنی موت کے بعد یوں امر ہو جائے گا یہ بھٹو کی موت ہی تھی کہ جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح ہوگی یہ بھٹو کی موت تھی کہ جس نے اس جماعت کو تین بار اقتدار دیا یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے بے نظیر بھٹو کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم بنایا یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے خود بھٹو کو زندہ رکھا ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹیلنیوز ٹی وی ایچ ٹی وی